موسیقی 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 سبق سے آخر میں پچھلنا ہنے اس کے لئے میں اسا سندھر ہن جن کے لئے جیسے موجودہ ہے سندھر ٹیس بھوٹ جام شورم اج کل بھائی میں نے پڑھائی ہوئی ہے اسا جو نبی سہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہلے میں نے آپ کو بتا دیئے تھا کہ کوپی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنا بائیو ڈیٹا ضرور لکھنا ہے پھر اس کے بعد بائیو ڈیٹا آپ کا اپنا نام آپ کے والد کا نام اسکون کا نام کلاس کا نام سبجیکٹ کا نام اور آپ کا سیکشن جو ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے بعد آپ نے بنانا ہے ٹائٹل پیج پس ٹمپا پس ٹمپا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس کی بیک پہ نہیں بنانا سفے پہ نیکس پیج پر آپ نے بنانا ہے ٹائٹل پیج نہ بائیو ڈیٹا کے پیچھے کچھ لکھنا ہے سفے کے نہ ہی آپ نے ٹائٹل پیج کی پیچھے لکھنا ہے پھر نیکس ٹائٹل پیج آپ کا بنے گا اسا جو نظم ہے انوار اس کے حوالے سے ماہ آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے اجمالی خواہ کو آپ کو بتایا جاتا رہا ہے کلا سمی سے پہلے بھی اگر آپ کے سوئے میں آتا ہے یعنی کہ جو بھی کام آپ کافی میں کریں گے اس سے اجمالی خواہ کی ہائیڈنگ ڈال کے ٹائٹل پیج کے پیج پر ہی لکھ سکتے ہیں تمام چیزیں سے جی انسا والا ہے جو آپ خال بھریئے لفظ یہ واہی جما جو آپ کو میں ابھی بتاؤں گا الپاز میں نے اور اس کے ساتھ ساتھ سکرین شوٹ پھھندا سی آہاں کے کل جو کم سمجھ میں اچھے ہوئے ان کے سمجھے رہے ہو تاکہ سمجھ میں آئے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے دھڑی جی بڑائی ہمارے نظم ہیں نظم کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیسے جی دھڑی ہیں اللہ تعالی جی ذات کے حوالے سے یہ سجی دھڑی ہے آسوال اللہ تعالی پیدا کیا آہاں اللہ تعالی کی کہا ہے دن جو کو بات شریف نہ آہے وہ نہ کہیں ماں جاؤ اے نہ کہیں کہ جو رعا ہے خن پہنجی عبادت میں آئے بے شمار انسان ملائک ہے جن پیدا کیا آہاں دیکی سندس جنہ دار تاریف اے عبادت کے ہندہ آہاں آہاں ہن سجی کے روشنی پی آئے ہیں آسمان تارا چبک آئے تھوں اللہ تعالی زمین آسمان ہی بے خیر کے ہندہ پکھے جی تک آہاں جی جائے تھے بہاریاں آہاں اللہ سائن آسا لائے آن آج آن آج میوا اے بھا جن پیدا کیون آہاں ہن جبن آہاں تم ان دنیا پڑھا آہاں ہن ساری ڈالیاں تھا تمہا کیا تھا معلوم تھے ہو آسا اللہ تعالیٰ دیے بارے میں تمہا کے بدھائی ہو رہی ہو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاریخ یہ لیکن یہ کیا کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ اللہ تعالیٰ کی تاریخ سے مراز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں اس کی خوابیوں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں عام لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی ہم دیانے کے وہ لفظہ ہے ہم کے معنی چھا ہے ہم کے معنی کیا ہے اہلی نظم یہ میں اللہ تعالیٰ جی تاریف خودرت اے بڑھائی جو زکر ہوجے ہن نظر کے ہم دلچہ وہ آہے ادھر آگے تو بڑھانے کو کوئی نہیں بڑھاؤں اس کو آگے تھی آواز یہ اس خیرنیوں کے دھڑی جی بڑھائی کفن موچھے کتاب جو نالو چوتھیان آسان سباک جو ہے آپ کا چوتھون ہے اور کتاب پنجین کلاس لائے ڈسی دنیا میں اجب نظارا سائن جی سکھ سمجھ پیارا اوپ اے دھر پیاتے آسرا جوڑیاں سائن سب جنسا بڑھٹڑ بوٹا دھڑیاں پایا کسمن کسمن پن پنایا گنفل میوا کین گنزار جوڑیاں سائن سب جنسا اوپ دھڑی توڑی نظر کریو سیجی چند پہ پڑ دہاں دھڑیو سونی تارا سیدی سپتار جوڑیاں سائن سب جنسا رتین پٹیاں جنھن اچن جڑھن پٹیاں روز روشن کڑھے چندوں کی کڑھوں پار جوڑیاں سائن سب جنسا پھانی سب نظم کے دوبارہ پڑھی رہی ہوئے تجبہ ساگر تو تمہاں خوصہ سمجھے ہو اور مجھے ہو دشی دنیا میں عجب نظار ہے یعنی کہ دیکھو دنیا میں عجب نظاریں سائن دیشت سمجھ پیاریں سائن کی طاقت یعنی کہ اللہ تعالی کی طاقت کو سمجھو پیاریں اپ اے دھرتیاں تے آسرار اے دھرتیاں اپ اے دھرتیاں کے معنی ہے آسمان اے میں نے اور دھرتیاں تے یعنی کہ زمین پر زمین پر آسرار یعنی کہ زمین کے راز زمین کے راز زمین میں ہمیں کیا ملتا ہے کیا کچھ لے ملتی ہے خزانے ملتی ہے پڑھے خود کے حاصل کرتے ہیں لو بے شمار چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں جوڑیاں سائیں سب جنسہ بلائی اللہ تعالی نے یہ چیزیں اپنی خدرت سے اور تمام چیزیں اللہ تعالی نے دنیا کے لیے ہم انسانوں کی آرام کے لیے بھنائی ہیں پڑھا پڑھا بھٹا دھڑیاں اپایا بھن یعنی کہ درخ خودے اللہ تعالی نے اگائے قسمین قسمین پناہ بنایا قسم قسم کے یعنی کہ اللہ تعالی نے آپ اپنے اردی دیکھے جہاں درخ دے کسی کے درخ کے پتے ایک جیسے نہیں ہوتے بنکے مختلف قسم کے پودوں کے درخ کے الگ الگ شیب میں الگ الگ کلر میں پتے اللہ تعالی نے بنایا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے گل پھل میں واقع ہے گلزار گل پھل یعنی کہ اللہ تعالی نے پول پھل کیسے کیے گلزار یعنی کہ باغ بنائے اللہ تعالی نے گلزار ہرہ بھرہ ہر طرف لوگ انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے ان کے پھول پھل جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالی تعالی کی قدرت کا خشوہ ہے جوڑیاں سائیں سب جنسار بنائیں اللہ تعالی نے ساری دنیا ابھاڑی تھوڑی نظر کریو آسمان پر بھی جرا نظر کرو سیدی چند تیپا دھیان دھریو یعنی کہ سورج چاند پر بھی دھیان دو سورج اللہ تعالی کے حکم سے اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے چند رات کو انسانوں کے روشی دیتا ہے اور اس پر اللہ تعالی کے قدرت ہے کہ یہ کسی سہارے کے بغیر کسی ٹیک کے بغیر اپنے دنیا کی گرچکل لگاتے ہیں اور اپنے ٹائم میں مقررہ پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سورج ہے چاند ہے یہ سب اللہ تعالی کی خدرت کا رشوہ ہیں سوری تارن سدی خطار آسوان پر آپ دیکھیں خصورت تاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو ہر ایک بس کی بات نہیں یہ سب اللہ تعالی کی خدرت کا کمال ہے جوڑیاں سائیں سب جن سان بنایا اللہ تعالی نے سارے دنیا رتیاں پکھیاں ڈنر اچن رتیاں یعنی کی لگ جمع ہے پکھیاں کی منی پیچھے رتیاں مینے رات دن آتے ہیں جوڑیاں پکھیاں روز روشن یعنی بادلوں کے پیچھے روز روشن یعنی دن روشن ہے کڑھیں چندوں کی یعنی کبھی چاندی رات ہے کڑھوکار کبھی اندھی را جوڑیاں سائیں سب جن سا بنایا اللہ تعالی نے پوری دنیا اب زبارہ دنیا میں عجب نظار آئے دیکھو دنیا میں عجب منظر عجب نظار سائیں جی سمجھ پیارہ اللہ تعالی کی قدرت کو سمجھو پیارے اب ایدھر تیات آسرار یعنی آسمان اور زمین کے راز جو انسان سمجھ نہیں سکتا یہ چلانے والا ایک واحد ذات ہے یعنی اللہ تعالی دنیا سائیں سب جنسار بنائے اللہ تعالی نے پوری پھلیا بڑا گھڑا گھڑا لڑی وایا درخ قودے اللہ تعالی نے اگائے قسمین قسمین پناہ بنائے یعنی کہ ہر قودوں کے الگ الگ قطے بنائے گل خل میوہ کین گز خل خل میوے کس طرح سے اللہ تعالی نے باغ جگہ جگہ گزار کی طرح بنائے چمن کی طرح بنائے باغ کی طرح بنائے جوڑیا سائیں سب جنسار بنائے اللہ تعالی نے ساری دنیا کو بدھریں توڑی نظر کری آسمان پر بھی نظر کرو وہاں پر بھی اللہ تعالی کی خدرت نظر آئے گا سیدھے چندھے دھیان بھلیو سور چاند پر بھی دہان دو کہ وہ اپنے وقت پر کیسے آتے اور چلے جاتے ہیں جوڑیا سائیں سب جنسار بنائے اللہ تعالی نے ساری دنیا رتیاں پٹیاں دن اچن راتوں کے بعد رات کے پیچھے دن کا آنا جوڑیاں پٹیاں روز روشن بعد لوں کے پیچھے دن روشن پٹیاں چندھوں کہیں کڑھیں کار یعنی کبھی چالنے تو کبھی اندھیرہ جوڑیاں سائیں سب جنسار جنسار چک جو چرخو عجب چلے یعنی کہ دنیا کا چرخہ یعنی جو چل رہا ہے جیسے چاند سورج اپنے دائرے میں چل رہے ہیں وہ بھی عجب ہے نرالہ ہے کوئی اس پر سوچ تیسے ہم لاچار ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کا کرشنہ ہے کہ کس طرح سے یہ جنگ بدلتا دورا جاتا ہے چلا جاتا چاند آتا چلا جاتا چرخج کی طرح سے یہ چل رہے ہیں سب کو چاہی تو بھلے بھلے یعنی کہ سب کوئی کہتا ہے چاہے تو کہتا ہے بھلے بھلے یعنی کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے جو یہ دنیا آج تک قائم ہے اور ہر دنیا کی اپنے مقرر وقت پر آتی اور چلی جاتی ہے اسی طرح موسم ہے پھل ہے ہر موسم کا پھل جو اپنے وقت پر آتا ہے موسم اپنی وقت مقرر پر آتا ہے بارش ہوتی ہے بادل آتی ہے گرمی ہوتی سردی ہوتی سب اللہ تعالی کی قدرت نظام ہے بنایا وہ ہے نظام کرے نہ کوئی شمار خر نہیں سکتا کوئی شمار جو یہاں سائیں سب جنسا بنایا اللہ تعالی نے ساری جو اپنے خبر سے آنے اس کے لئے انتے نظ مائنہ موجود آہا آہا اس کے نشات مٹھن دا سب طاقت راز اسراز راز بنا طن درخ قودے بنا پتے چٹیاں پیچھے چندوں کی چادنی سائن حلق عب آسمان جو جو لیا بلائے اپایا پیدا کیے دھنیوں جو جہان کرے سب جاتے جو بھی ہمیں نظر میں لفظ پڑا ہے جنون بادل پار اندھیرہ رسے دیکھ کر سگ طاقت اسراز راز من درخ قودے من پتے پیچھے چندوں کی چادنی سائن اللہ پاکی ذات کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے عب آسمان جو لائے پایا پیدا کیے دھریوں نہان نے جو بادل کار اندھیرہ دبارہ میں پڑھیں رسول جی اور اس کو اپنے کوپی میں ضرور لکھنا ہے اسی طرح پیس پر پول منا کر دس دیکھ کر شی طاقت سراز راز بڑک درق پودے پن پتے اٹھیاں پیچھے چندوں کی چالنے سائن اللہ پاک عب آسمان سرزی میں آسمان کو آسمان بھی کہتے ہیں اور عب بھی کہتے ہیں اور بھول اس کی زیدھو کی ہے جوڑیاں بنائے پایا پیدا کیے دھنیوں کرے دھنیوں بادل پاک اندھیرا جواب دیو یعنی آپ کی بک میں موجود ہے مندل جا سوالوں کے جواب دیں کہیں سوال آئے دنیا جنزارہ کی پیدا کی آہن دنیا جنزارہ کہیں جا پیدا کی آہن جنزارہ کہیں جائے اللہ پاک ہم لکھیں گے تو ہمارا یہ سوال جواب میں بدل جائے گا یا تبدیل ہو جائے گا دنیا جنزارہ اللہ پاک جا پیدا کی آہن دنیا جنزارہ اللہ پاک جا پیدا کی آہن یہ دنیا کے نظارے اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں سوال نمبر میں بڑھو ٹرن کہ پیدا کی آہن درہ فوضے کس نے پیدا کی ہیں بڑھو ٹرن کہ پیدا کی آہن درہ فوضے کس نے پیدا کی ہے جواب جس طرح ہم نے پہلا سوال کو چینج کی پیدا اللہ تعالی لکھا کا اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے اللہ پاک لکھن سوال جواب میں کب دیو چیئے بڑھو ٹرن اللہ پاک پیدا کیا آہن درہ فوضے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اللہ پاک پیدا کیا آہن اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں درہ فوضے اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں سوال شاہ نظر شاہ شاہ دسڑ میں دعا میں دوبارہ پڑھ رہی سوال نمبر ایک کو ترجمے کے ساتھ سن سمجھ دیجئے اور آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کی سوال نمبر ایک دنیا جلدارہ کہیں جا پیدا کی الان دنیا کے جا کے معنی ہے کہ نظارہ منظر نظارے کہیں کس نے جا کس کے جا کے ملی ہے کہ کس کے پیدا کی الان کس کے پیدا کی ہوئے ہیں کس پیدا کے یہ دماؤ چیز دنیا جلدارہ یعنی کہ دنیا کے منظر یا نظارے اللہ پا جا پیدا کی آہن اللہ تعالی کے پیدا کی ہوئے ہیں سوال نمبر دو ہمارا وان چاہ کہیں کس نے پیدا کی آہن کس نے پیدا کی ہیں وان کی ملی درق پودے درق پودے کس نے کی پیدا کی آہن کس نے پیدا کیے ہیں سوال نمبر مہارت تین رات جو اوب میں چاہ چاہ دسڑ میں این دو آئے ہیں رات کو جو مل کو رات کو اوب میں اشمان میں چاہ چاہ کیا کیا دسڑ میں دیکھنے میں این دو آئے ہیں آتے ہیں دیکھنے میں آتے دیکھتے ہمارے پاس بے میں دیکھیں آپ کی جو ایسرسائز میں پڑھ رہی ہوں یہ آپ بک میں بھی موجود ہے بے ہے ہال بھرے ہیٹیان شیر مکمل کری ہیٹیان ہال بھرے ہال بھر کے یعنی ہار جگہ بھر کے ہیٹیان شیر نیچے دیہوے شیر مکمل کری آپ مکمل کریں اوبر دی تھوڑی ڈیش چند تی پون ڈیش ڈیش چند پتار ڈیش چند پتار ڈیش سب جنسا ڈیش سب جنسا اس کو ابھی اس کے ریش ہورٹ لے لیجیے اور اس کے ابھی ساہ سترا اپنی کاپی میں کی دیگا اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں خانی آسان کی اضافی سوال اضافی سوال یعنی ہم کے حوالے سا سوال کھایا ہم جی مال شاہ آہے ماں آہاں کے ابھی ان کے تفسیز سا سمجھائی ابھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم کے معنی کیا ہیں جواب اس کا کیا ہوا اگھڑی نظم یعنی ایسی نظم جہ میں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ اللہ تعالیٰ کی تاریخ قدرت اے بڑائی قدرت اور بڑائی جو ذکر مجھے کا ذکر ہو ہن نظم کے اس نظم کے حمد جب آئے ہیں اس نظم کو ہم کہتے ہیں ایڑی نظم جہ میں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ اللہ تعالیٰ جی تاریخ قدرت اور بڑائی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ قدرت اور بڑائی جو ذکر ہوجے چھوٹی یہ بڑائی جی کے بعد وہ نظم نہیں آرہا اس نظم پر سہی نہیں آئی آپ تارا اس کو دیکھنے جی ہوجے جی چھوٹی لے گا اس کے نوچے مکتے آئیں گے پڑائی جو ذکر ہوجے ہو نکھے اس کو حامد چیگو آہے اس کو حامد کہتے ہیں کھانے کھانے نیو سرگل میں جی طرف بدے رہیا آہ اس کین شاڈ ضرور بٹھن دا تاکہ آپ اپنی کوپی میں صحیح جواب اور سوال پر ساتھ دیکھ سکے ہیڈنگ ایسے ہی لگائیے گا اضافی سوال ہی سکرین پر لفظ جی لدر اچھی رہی آئے ہیں یہ سب نفز سے نظر اچھی رہی آئے اپنی نظم سا آئے ہی ہیٹ توال اس کا نفز جا جت لکھو نیچے دیئے ہیٹ کی معنی ہے نیچے جن جا نفز جا نفز کے جت لکھو نیچے جی ہوئے نفز کو جت لکھنا ہے ابھی آپ کو میں نے بہت دفع سمجھ آئے اس کے معنی کیا ہے آسمان سی چند لفظ سی یعنی سور چان رات دن رات دن روشتی 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 گل پھول کو کہتے ہیں کھول 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 دن 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 آخرت کرلو دن آخرت آری آسانیون سرگردی جی صرف بدے رہے آئیون تمہ ان جوبہ سکرین شورت ضرور بٹھ لگا اس کے دی آپ سکرین شورت لے لیں اور اپنی پیار کوپی میں ضرور لکھتے گا یہ آپ کی لظم موجود ہے آہ سکرین سکرین بہت جمعہ نظر اچھی رہے آئے سبھال ہندو آئے خیر ڈینل واحد لفظن جا جمعہ تھائیو مگدر جا زیل دیے ہوئے خیر ڈینل کی منگیں نیچے دیے ہوئے واحد لفظن جا واحد لفظن کی جمعہ تھائیو واحد لفظوں کی جمع بنائیو جیتا چرخو جیتا چرخو یعنی یہ وہ والی واحد ہے جس کو وہ ہٹا کر ہم علیف لگاتے ہیں یہ اصول ہے واحد جمعہ بنانے کا چرخو چرخا یعنی کہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے ایک چرخے کی شکل میں واحد لفظ میں پڑھ رہی ہوں اس کو دیکھے آپ اس کی چینجنگ کر کے علیف لگا کے ہم جمعہ بنا رہے ہیں تو واو کی جگہ علیف لگایا تھا یعنی کہ ہے ہے نظار 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 بردو میں بھی کہتے ہیں اور جمع میں نظار یعنی نظار کیار واو ہٹا کر علیف لگائیں گے تو کیار جمع اپای اپایا 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 بنائی 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 میو میو جوڑی واو ہٹا کر علیف لگائیں گے جوڑیا بوٹو بوٹا بوٹو بوٹا گھر جو کم اس کے لئے شورٹ ضرور بٹھندہ اس کا جو کام آپ کو واہی جب نظر آرہا ہے اس کے روپر اس کو ضرور اس کے لئے شورٹ لیجیے تاکہ آپ اپنی پیر کوپی میں اس کو صحیح سے کر سکھیں آگی دیکھیں گا گھر جو کم ہانی اسا ہانی اسا جو سرگر بی یعنی گھر کا کام سوال نمبر ایک ہے آپ جو چار ہم کافی لفظ تلاش کرے لکھو نظم سے آپ چار ہم کافی لفظ تلاش کر لکھیں گے چین چین من چار جینت تا اب آپ کو مثال میں سمجھایا گیا ہے جیسے کہ لزارا ڈان ڈال ڈال کر آپ نے اس کے آگے لکھنا ہے پیارا لزارا پیارا پیارا پسرار لنسار پسرار ڈال 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 نہیں بنانا ہے اور بکھ موجود ہے اس میں سے مزید آپ نے چار بنانے ہے اور اس کی بھی اس کی شوٹ لے لیجئے تا کہ آپ اس کو کر سکے سوال نمبر دو ہے نظم جو ترجمہ میں لکھو نظم کا ترجمہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اس کو نظم کو پڑھتے ہوئے نظم کا ترجمہ آپ اسی طرح سے لکھیں گے اپنی سوال نمبر تین نظم جو پری بند کے یاد کے اندہ یعنی کہ نظم کے پہلا دوسرا اور تیسرا بند آپ نے زبانی یاد کرنا ہے یا آپ کا ہمورک ہے لکھنے کے ساتھ بھی آپ کو یاد کرنا ہے نظم کے شیر جو بند کی شکل میں دیئے گا اور سکرین شورٹ ضرور لے لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی کسی کی پریشانی نہ ہو thank you allah peace